بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جے گارڈ فارمنگی طرف سے اتمام حباب کو السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اپنے قربانی کے بکروں کو نہلانے کے بارے میں دوستو قربانی کے بکروں کو کب اور کیسے نہلاتے ہیں قربانی کے بکروں کو صبح کے ٹائم سرج نکلنے سے پہلے اور شام کے ٹائم جب سرج گروب ہو جاتا ہے تب نہلاتے ہیں تو آؤ دوستو ہم اپنے بکروں کو نہلاتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں کیسے نہلاتے ہیں اور کس طرح نہلاتے ہیں نہلانے کے بعد کے کام بھی آپ کو بتایا جائیں گے چلیں آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا اسے سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم شمپو کا استعمال کر رہے ہیں بکروں کو نہلانے کے لئے تو اسے بکروں میں شائن بہت اچھی طرح آتی ہے اس لئے ہم شمپو سے نہلائیں گے بکروں کو بکروں کو اچھی طرح سے نہلانا ہے ان کو جو میل وغیرہ وہ سب اتارنی ہے اسے بکرہ ایک تو خوبصورت ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ چست ہو جاتا ہے یعنی کہ جو سستی وغیرہ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بالکل نہلالی ہے اور یہ ہم ابھی باندھ رہے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں ابھی مکمل طور پر سراج نکلا نہیں ہے تو اس لئے ہم ان کو باندھ رہے ہیں تو آپ بھی فرینڈس بلکل اسی طرح صبح کے ٹائم فرس ٹائم ان کو نہلائیں تاکہ یہ گرم سر دو کر بیمار نہ ہو تو جی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے دوسرے بکروں کو نہلا چکے ہیں اب اس سے بھی کھول کے ہم باہر لے کے جائیں گے اس سے بھی ساتھ باندھیں گے تو یہی طریقہ کا رہا ہے دوستو بکروں کو نہلانے کا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور گروپ ہونے کے بعد نہلاتے ہیں تو یہ تھے ہمارے دو بکرے قربانی کے جن کو ہم نے ابھی نہلا دیا ہے اب ہم اسے بھی باہر لے کے جا رہے ہیں ہم باندھنے کے لئے اگر دوستو ابھی تاکہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کریں تاکہ ان کو بھی معلومات مل سکے تاکہ ان کے بکرے بھی گرم سرد ہونے سے بچ سکیں تاکہ انہیں جو بیماریاں وغیرہ لگنی ہیں وہ نہ لگیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے